کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھینٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں میں اور میری کزن آئشہ از نومی سیال پوٹین میرا نام نومی ہے اور اس وقت میری عمر 30 سال ہے اور جو کہانی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی جب میری عمر 26 سال تھی اس وقت کیا جب میں دبائی سے چھٹی آیا تھا اور ان دنوں میں بہت پریشان تھا کیونکہ کوئی ایک مہینہ پہلے اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی جسے میں پیار کرتا تھا میری گھر والوں کی انہوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس لئے میں گھر والوں سے بھی کٹا رہتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا اور دوستوں کے ساتھ زیادہ تر وقت سیال پوٹ کی فاطمہ جناہ پارک میں تنہا بیٹھیں میری ایک خالہ ہے جس سے گھر والوں کا جھگڑا ہوا اور ہم کو ملتی ہیں نہ ہم تقریبا جب سے میں نے شہو سمالا ہے یہ سب ایسے ہی چلا آ رہا تھا لیکن جب میں دبائی تھا تو ان سے میرا فیس بک کے ذریعے رابطہ ہوا اور بات ہونے شروع ہو گئی ان سے وہ کافی بول لے لی تھی میں نے ہلکی پھلکی ڈبل میننگ باتیں بھی کر لیتا تھا ایسے ہی صبح اٹھا تو ورسپ پہ ان کے میسیج آئے ہوئے تھے تم ملنے آؤ گجرا والا میں ان سے ملنے نکل گیا مجھے ان کے گھر کا بلکل بھی پتہ نہیں تھا میں سیالکورٹ بائی پاس پہ جا کے ان کو خال کی تو انہوں نے مجھے راستہ سمجھ آ دیا تو میں ان کے گھر جا پہنچا خالہ کی عمر تعلیم تک ہوگی ان کی تین بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں ان کا شوہر کام کے لیے لاہور رہتے ہیں اور ہفتے بعد واپس آتے تھے ایک بیٹے کی شادی ہو چکی تھی اور ایک میٹرک میں تھا باقی دو بچے دو بائی سال کے فرق سے چھوٹے تھیں تو میں پہلے فیملی فنکشن میں دیکھا ہوا تھا لیکن آج میں ان کو ایسے دیکھا میری خالہ کیا کمال کمال تھی لمبی اور بڑے بڑے دودھ باہر کو نکلی ہوئی آپ کو ان کی فکر اور خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے پاکستانی ایکٹرس سبا فیصل پل خیر اللہ مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور زور کے جھٹکے ڈالے تو ان کے کڑے ہوئے دودھ میری چھاتی پر محسوس ہوئے وہ دودھ فل گرم تھے انہوں نے یہ حق اپنے بچوں کے سامنے کیا تھا میں بھی کوئی اتنا نرویس نہیں ہوا کیونکہ ان کے بارے میں سوچ پہلے بھی سوچ چکا تھا یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا میں اس سے پہلے 23 مارچ کا الیکس لیک کے بعد سب بیٹھے باتیں ہوئی کھانا کھایا اور باتوں میں انہوں نے بتایا میں ایک اور خالہ کی بیٹی کے بارے میں کہ اس کی شادی ہوئی ہے دوبارہ پہلے اس کا شوہر فوت ہو گیا اور ایک بچہ بھی ہے اور پھر دوبارہ شادی کی اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ تو اس نبھانا کر سکی اس میں اس بچے کا اور وہاں سے بھی طلاق ہو گئی اب وہ سیالکوٹ میں رنگ پورا میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے بتایا کہ انہوں نے کچھ دنوں تک سیالکوٹ اس کے گھر جانا ہے وہاں جا کر وہ مجھے کال کرے گی تو میں وہاں ملنے آؤں نوٹ یہاں یہ بات بتا دوں میں دوسری خالہ کی بیٹی کو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی کوئی آنٹی ٹائپ ہوگی خیر خالہ کے گھر تھوڑا اور ٹائم گزار کے اور خالہ کی چھاتی دیکھ کر آنکھیں چھنڈی کر کے میں واپس سیالکوٹ کے لیے نکل آیا ہوں آپ سیالکوٹ تاکہ میں اپنی کزن کے بارے میں سوچا ہوں وہ بیچاری کتنی بج قسمت ہوگی جس کا گھر دوبارہ بسا نہیں کچھ دنوں بعد سیالکوٹ کے گھر آئی اور مجھے کال کی کہ میں یہاں آئی ہوں ہم سے ملنے شدیوں کے دن تھے میں اٹھا نہا دو کے بارہ بجے ان کے محلے جا پہنچا وہ ان کا ایک گھر کی لوکیشن پتا کی جو سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ گھر کافی اندر تھا گلیوں میں تو کزن کا بیٹا مجھے لینے آ گیا اس کے بیٹے کی عمر چودہ سال ہوگی مجھے ابھی تک بھی لگ رہا تھا وہ آنٹی ہوگی جس کا بیٹا اتنا بڑا ہے میں جب اس کے گھر پہنچا تو اس کے لڑکے نے بتایا خالہ چھت پر دھوپ میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور میں چھت کی طرف چل دیا اس کے گھر کے نقشہ سمجھا دو اس کا گھر آیا تھا اور نیچے کوئی اور قرائے پر رہتے تھے باہر سے لوہے والی سیڑھی تھی جو اوپر جاتی تھی اور یہ لوگوں اوپر رہتے تھے اگر ایک کمرہ تھا جہاں بیٹ رکھا تھا اور اس کے ساتھ واش روم تھا یہ کمرہ بیٹ روم اور ڈرائنگ روم دونوں بن گیا تھا اس کے آگے چھوٹا سا حال تھا جس میں اوپن تھا اور اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا اور اسی میں سے سیڑھیاں اوپر چھت پر جاتی تھی میں جب کچن کے پاس سے گزرا اوپر جا رہا تھا تمہاری ایک نظر اس لڑکی پر پڑی جس پر میں نے اتنا غور نہ کیا اوپر خالہ کے پاس چلا گیا تھا میں نے پہلے کی طرح جب بھی ڈالی اور مجھے ملک کے نیچے چٹائی پر بیٹھ گئی جہاں کپریس لائی کرنے والے مشین پڑی تھی آج خالہ نے ڈوبٹا نہیں پہنا تھا جس کے آگے صاف نظر آ رہی تھی جن کو دیکھ کر پیٹ میں میرا شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا میرا سرپرائز ملنے کا ٹائم تھا خالہ کی بیٹی کی جس سے ملنے آیا تھا وہ چھت پہ آئی جس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے جس کو میں آنٹی کا خیال کرتا تھا وہ تو 23 سال کی خوبصورت لمبی لڑکی تھی جو بلکل خالہ کی جوانی کی کاپی لگتی تھی ویورز آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کومیٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ